0.25 سے 0.65% تک آپ لوگوں کے پاس سٹیل لگے گا سٹیل یوز ہوگا اور سلیب وغیرہ میں جو آپ لوگ کا سٹیل ہوگا اس کی پرسنٹیج 0.3 سے لے کر 0.6% تک آپ کی سٹیل لگ سکتی ہے ہمارے سٹرکچر کے کمپوننٹس ہے اس میں آپ لوگوں کو میں نے جو پرسنٹیج منشن کیا ہوا ہے پر اگزامپل لیٹس اپوز ہی آپ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس فوٹنگ ہے اس کا سائز اگر میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ 4 feet multiplied by 4 feet multiplied percent ہمارے پاس فوٹنگ میں سٹیل ہم یوز کریں گے اس سے زیادہ اگر ہم توجہ یہ ہمیں آپ لوگ کو تم برول کا کہہ رہا ہو اس کے بعد volume of footing بھی ہمارے پاس آ گیا پرسنٹیج بھی ہم نے decide کر لیا کہ ہم نے zero point steel کے ساتھ ہم نے اس کو multiplied کرنا ہے اور اس کو ہم نے بعد میں 100 پر divide کرنا ہے تاکہ وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس وہ بھی ون میٹر ہے تو اس سے ہمارے پاس one multiplied by one السلام علیکم ویورز ویلکم ان مای یوٹیوب چینل پریکٹیکل سے وال انجینئرز ویورز آج کا ٹاپک بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور آج کے ٹاپک میں میں آپ لوگ کو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ لوگوں کو جو پرسنٹیج آف سٹیل کے بارے میں میں نے آپ لوگوں کو کہاں تھا کہ آپ لوگ کے پاس فوٹنگ میں zero point two five سے zero point six five percent تک آپ لوگوں کے پاس سٹیل لگے گا آپ کے پاس جو راپٹ ہوگا اس میں zero point four سے لے کر one point five percent تک آپ کا سٹیل لگے گا جو columns آپ کے ہیں one percent سے لے کر four percent تک آپ لوگوں کا سٹیل لگے گا اور beam وغیرہ میں آپ لوگ کے پاس zero point five سے لے کر one point five percent تک آپ لوگوں کا سٹیل use ہوگا اور slave وغیرہ میں جو آپ لوگوں کا سٹیل ہوگا اس کی پرسنٹیج zero point three سے لے کر 0.6% تک آپ کی سٹیل لگ سکتی ہے یہ چیز میں نے آپ لوگوں کو پرسنٹیج میں بتائی تھی بہت سے لوگوں کے سوالات آ رہے تھے کہ پرسنٹیج ہم نے سٹیل کی لینی ہے ہم نے پرسنٹیج سے ویٹ کس طرح نکالنا ہے پرسنٹیج میں ہم نے کس چیز کو ٹارگٹ کرنا ہے یعنی کس چیز کی ہم نے والیوم نکالنی ہے یہ چیزیں آج اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ملنے والی ہیں ویڈیو کو ان تک دیکھیں کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ پروسیجر ہے آپ لوگوں کو پسند آیا گا اور آپ لوگ آسانی سے سمجھ جائیں گے اور آپ لوگوں کو اپنے فیلڈ ورک میں آسانی سے حل کر سکیں گے سو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگ کو بتاتا چلوں اگر آپ لوگوں کو میرا کنٹنٹ پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بل آئیکن کا بھی آپ خیال رکھیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں سو بڑھتے ہیں اپنے ٹوپک کی طرف سب سے پہلے اگر ہم جو میں نے آپ لوگ کو یہ چیزیں منشن کیے جو ہمارے سٹرکچر کے کمپوننٹس ہیں اس میں آپ لوگ کو میں نے جو پرسنٹیج منشن کیا ہوا ہے یعنی فوٹنگ میں اتنا راپٹ میں اتنا کولم میں اتنا بیم میں اتنا سلیب میں اتنا پرسنٹ آپ سٹیل یوز کریں گے سو یہ سٹیل یہ پرسنٹیج سے آپ لوگ سٹیل کس طرح نکالیں گے یہ چیز ابھی ہم سمجھیں گے سو اگر ہم فوٹنگ کی مثال لے لیں پر اگزامپل لیٹ سپوز یہ آپ جو دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس فوٹنگ ہے اس کا سائز اگر میں آپ لوگ کو بتا دوں کہ فور فیٹ منٹیپلائیڈ بائی فور فیٹ منٹیپلائیڈ بائی ون فیٹ اس کی ڈپت ہوگی یعنی اس کی جو لنگ ہوگی وہ چار فیٹ اس کی جو چوڑائی ہوگی وہ بھی چار فیٹ اور جو فوٹنگ کی تکنس ہوگی اس کی جو ہائٹ ہوگی وہ ہمارے پاس ایک فیٹ کی ہوگی سو ابھی اس کا ٹوٹل والیوم ہم نکالتے ہیں فوٹنگ کی ٹوٹل والیوم ہم نکال لیں گے سو فور منٹیپلائیڈ بائی فور منٹیپلائیڈ بائی ون سے ہمارے پاس سکسٹین کیوبک فیٹ ہمارے پاس اس کی ٹوٹل والیوم آ رہی ہے وہ کس جس کی کانکریٹ کی والیوم ہمارے پاس آ رہی ہے سٹیل کی ٹوٹل ویٹ ہم نکالیں گے وہ کس طرح نکالیں گے ابھی سمجھتے ہیں ویڈیو میں ابھی ہمارے پاس جو فوٹنگ میں میں نے آپ لوگ کو پرسنٹیج کا کہا زیرو پوائنٹ ٹو پائپ پرسنٹ سے لے کر زیرو پوائنٹ سکس پائپ پرسنٹ تک آپ یعنی فوٹنگ میں سٹیل آپ یوز کر سکتے ہیں ابھی آپ سپوس کر لے کہ زیرو پوائنٹ ٹو پائپ ہم نہیں استعمال کرتے ہیں مکسیمم کی طرف ہم جانا چاہتے ہیں سو مکسیمم ہمارے پاس زیرو پوائنٹ سکس پائپ پرسنٹ ہمارے پاس فوٹنگ میں سٹیل ہم یوز کریں گے اس سے زیادہ اگر ہم کریں گے تو اوہر رینفورسمنٹ ہوگی یا اس کے لیے ہمیں فردر ڈیزائن کی طرف ہمیں جانا ہوگا تاکہ ہمیں ایک چول چیز کی اندازہ ہو جائیے ہمیں آپ لوگ کو تم برول کا کہہ رہا ہو ٹھیک ہے جی اس کے بعد والیوم آف فوٹنگ بھی ہمارے پاس آگیا پرسنٹیج بھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ ہم نے زیرو پوائنٹ سکس پائپ پرسنٹ ہوا ہم نے کنسیڈر کرنا ہے ابھی ہم نے سٹیل کی ٹوٹل والیوم نکالنی ہے جس طرح ہم نے فوٹنگ کی والیوم نکالی ابھی سٹیل کی والیوم ہم کس طرح نکالیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سٹیل کی والیوم ہم نکالیں گے والیوم آف سٹیل اس ایکول ٹو والیوم آف کونکریٹ ہم کریں گے جو ہمارے پاس کنکریٹ کے ہم نے والیوم نکالی ہے وہ نکالیں گے اور اس والیوم کو ہم منٹیپلائیڈ کریں گے پرسنٹیج آف سٹیل کے ساتھ ہم نے اس کو منٹیپلائیڈ کرنا ہے اور اور اس کو ہم نے بعد میں ہنڈرڈ پر ڈیوائیڈ کرنا ہے تاکہ وہ پرسنٹیج جو ہے وہ ہمارے پاس وہ ختم ہو جائے سو اس سے ہمارے پاس جو والیوم آف سٹیل ہے وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی سو ویلیوم آب کانگریٹ سکسٹین منٹیپلائیڈ بائی پرسنٹ ہے جب جو سٹیل ہے زیرو پوائنٹ سکس پائی پرسنٹ ڈیوائیڈ بائی ہم ہنڈرڈ کر لیں گے تو اس سے ہمارے پاس جو ٹوٹل ویلیوم آب سٹیل ہوگی وہ ہمارے پاس کتنی آئے گی زیرو پوائنٹ ون زیرو فور کیوبک فیٹ ہمارے پاس سٹیل کی ٹوٹل ویلیوم یعنی ہو جمع جائے گی ابھی ہم نے کیوبک فیٹ سے کیجی میں کس طرح نکالنا ہے کیجی میں ہم نے نکالنا ہے یا ہم نے یعنی اس ڈیوٹی میں نکالنا ہے یعنی جو ٹن ہمارا من ہوتا ہے اور ٹن ہوتا ہے اس میں ہم نے کس طرح نکالنا ہے سو یہاں برمیاب لوگ ایک چیز منشن کرتا ہوں کہ دنسٹی آف سٹیل سے آپ لوگ واقف ہوں گے کہ دنسٹی آف سٹیل کتنی ہے سو دنسٹی آف جو سٹیل ہمارے پاس ہے وہ سات ہزار آٹھ سو پچاس کیجی پر کیوبک میٹر میں ہے کیوبک میٹر یعنی ون کیوبک میٹر یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ون کیوبک میٹر کیا چیز ہے یہاں پر میں آپ لوگ کو سمجھاؤ ہمارے پاس ایک بوکس ہے اس کی لنس بھی ون میٹر ہے اس کی ویٹ یعنی بریت بھی ون میٹر ہے اور اس کی جو ہائٹ ہے وہ بھی ون میٹر ہے تو اس سے ہمارے پاس ون منٹیپلائیڈ بائی ون منٹیپلائیڈ بائی ون اس سے ہمارے پاس ون کیوبک میٹر بن جائے گا ابھی اس میں اگر ہم سٹیل ڈال لے اس سٹیل کا جو وزن ہوگا وہ ہمارے پاس سات ہزار آٹھ سو پچاس کیجی ہوگا اس سے امید ہے آپ لوگ کو سمجھ آیا ہوگا ابھی ہمارے پاس جو ٹوٹل کلکولیشنز ہے وہ ہمارے پاس سکسٹین بھی ہمارے پاس کیوبک فیٹ میں ہے وہ جو والیوم آف سٹیل ہے وہ بھی زیرو پوائنٹ ون 304 کیوبک فیٹ میں ہے ابھی کیوبک فیٹ میں ہمارے پاس دینسٹی کیا ہے سو کیوبک فیٹ میں ہمارے پاس جو دینسٹی ہے وہ دو سو بائیس یعنی 222.31 کیجی پر کیوبک فیٹ جس طرح ایک کیوبک میٹر میں 7850 کیجی ہے اسی طرح ایک کیوبک فیٹ میں 222.31 کیجی پر کیوبک یعنی kg سٹیل اس میں آئے گا ابھی ہم کیا کریں گے ویٹ آف سٹیل ہم نکالیں گے تو اس کے لئے ہمارے پاس جو فرمولہ ہے وہ کیا ہے جو density آف سٹیل ہے اس کے ساتھ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے density آف سٹیل کے ساتھ آپ لوگوں نے جو volume آف سٹیل ہے اس کو آپ لوگوں نے منٹیپلائیڈ کرنا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے کیا ہے ویٹ نکال رہے ہیں ہم تو یہاں پر ہم لکھتے ہیں 222.31 منٹیپلائیڈ بائی 0.104 اس سے ہمارے پاس ٹوٹل 23.12 کیجی سٹیل آ جائے گا سو یعنی جو footing ہے ہمارے پاس 4 feet منٹیپلائیڈ بائی 4 feet منٹیپلائیڈ بائی 1 feet اس میں ہمارے پاس جو سٹیل یوز ہوگا وہ ہمارے پاس 23.12 کیجی سٹیل ہمارے پاس یوز ہوگا وہ بھی اگر پرسنٹیج آپ سٹیل آپ لوگوں نے 0.65 رکھ لے سو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور کافی ڈیٹیل میں میں نے آپ لوگوں کو سمجھایا تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے سو آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنے نکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ ملتے ہیں